اسلام علیکم ارسپائرنس اس ویڈیو ہم اس پیپر کے ہم تمام قویشنز کو ون بے ون دسکس کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا تھا اور نپولین نے اسے اٹھارہ سو چھے کے بعد نافذ کرنے کی کوشش کیوں کی اور وہاں کام کیوں ہوا سو انٹرڈکشنز تو دا کانٹینینٹل سسٹم کانٹینینٹل سسٹم کیا تھا اس کو ہم تب سے پہلے اس کے انٹرڈکشن دسکس کرتے ہیں تو کانٹینینٹل سسٹم ایک اقتصادی پالیسی تھی جو فرانس کے نپولین بوناپارٹ نے نائنٹین سنچری کے آغاز میں نافذ کی تھی اس کا مقصد برطانیہ کو کمزور کرنا تھا تاکہ اس کی تجارت کو دوسرے یورپی ممالک سے روک دیا جائے اب اس کانٹینینٹل سسٹم کے مقاصد کیا تھے اس کا کیا پرپس تھا کیا مقصد تھا اٹھارہ سو چھے میں پروشے کو شکاست دینے کے بعد نپولین نے برلین ڈکری جاری کی تھی جو کانٹینینٹل سسٹم کا آغاز کرتی اس کی پیچھے کی بنیادی وجہات تھیں ایک ایک اونمک وارفیا اتصادی جنگ برطانیہ نپولین کا ایک اہم حریف تھا اور اس کا یقین تھا کہ اس کی معیشت کو کمزور کر کے اسے شکاست دینا آسان ہوگا اس کے بعد یورپ کے اوپر کنٹرول یعنی تیجارت پر کنٹرول حاصل کر کے نپولین فرانس کے اثر اور سوکھ اور یورپ میں والا جستی کو مضبوط کر سکتا تھا اس کے بعد ہے کہ ہاو دھا کانٹینینٹل سسٹم وارک کانٹینینٹل سسٹم وارک کیسے کرتا ہے تو نپولین نے یورپی بندرگہوں پر تمام برطانوی اشیاء کے داخلے پر پبندی آئیت کی اور وہ موالک کو دھمکی دی کہ اگر وہ برطانیہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو فوجی کروائی کا سامنا کریں گی ٹھیک ہے وہ یورپی موالک جو یعنی نپولین کے زیر اثر جا کنٹرول میں تھے تو اس طرح جیسے سپین ہیں اٹلی اور جرمنی کی کچھ چیزیں تو اس پبندی میں شامل ہونے ان کی بارے میں توقع کی گئی تھی ریزن فار دی فیلیر آف دی کانٹینینٹل سسٹم کانٹینینٹل سسٹم کی ناکامی کی وجہوات کیا ہیں تو اس کے باوجود کہ نپولین نے کوشن کی کانٹینینٹل سسٹم کی کئی وجہوات کی بینا پر ناکام ہو گیا جس کے اندر دو خدائی کی تجارت تھی بہت سے تاجر مختلف اور ممالک جو تھے وہ خفیہ طور پر برطانیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے کیونکہ برطانوی اشیاء کی تلق جو ہے وہ زیادہ تھی اس کے بعد ایکونمک ہارٹ شپ جس نے یورپ کے اندر اقتصادی مشکلات تھی تو پہ بندی نے یورپ کی معیشت کو نقصان پہنچایا اور اس کے علاوہ نوی خاص طور پر انموالکوں جو برطانیہ کے ساتھ تجارت پر منحصر سے جس کی وجہ سے نپولین کے علاوہ ادم اتمنان پیدا ہوا بریٹیش نیول ڈومیننس بریٹین ہیڈا سٹرونگ نیوی ان کنٹرول کی سی روٹس انبلنگ ایٹو بائی پاس بلوک ایڈ برطانیہ کے ایک طاقتور بہریہ تھی اس نے اہم سمندری راستوں پر کنٹرول حاصل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بلوک کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کالونیوں میں نیوٹرل ممالک جیسے کہ امریکہ کے ساتھ دیارت کرنے میں وہ کام جاب تھا اس کو کسٹن کو ہم کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ سسٹم کانٹرول سسٹم نے برطانیہ کی معیشت کو نقصان پہچانے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکامی کی تھی اس کے بجائے اس نے فرانس کے دوسرے یورپ ممالک کے ساتھ تعلقات کو کمزور کیا اور ادم اتمنان جمعے اضافہ کیا یہ اقتصادی پالیسی جو تھی نپولین کی ناکامی میں اہم کدار ادا کرتی ہے کیونکہ یورپ ممالک اس کے حکمرانی کی خلاف بڑھتے ہوئے مضامت کا شکار ہو گئے تھے نیوٹرلیوٹ کنٹرول جرمن کنفیڈریشن اٹین فیفٹین تو فورٹی ایڈ وائیڈیوٹرشنی آوٹ بریک پیل اس پلین ویڈیوٹرلیوٹ میٹرنیخ کی کوششوں پر بیعث کریں جو اس نے اٹھارہ سو پندرہ سے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس کے درمیان جرمن کنفیڈریشن پر کنٹرول حاصل کرنے کی تھی اور انقلاب انقلابی کیوں ناکام ہوئی تو میٹرنیخ اور جرمن کنفیڈریشن کو انٹردکی ہم جسوس کرتے ہیں کہ ناپولین کی شکاست کے بعد ایٹین فیفٹین میں جرمن کنفیڈریشن قائم کی گئی تھی تاکہ منحل جو مقدس رومی سلطنہ اس کا مطبادل فرام کیا جا سکے تو کلیمنٹس وون میٹرنیخ آسٹریا کے وزیر فارجہ سے ایک قدامت پسند رہنمہ بھی جو جورپ میں نظم عذاب برقرہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا مقصد جرمن ریاستوں میں آزادانہ اور قومی نظریات کی پھلاو کو روکنا تھا اس کے بعد میٹرنیخ کا جرمن کنفیڈریشن کے اوپر کنٹرول میٹرنیخ نے جرمن کنفیڈریشن کے اوپر اثر اسے برقرہ رکھنے کے لئے کئی طریقے استعمال کی تھے جس طرح سے کارلز بعد کے حکمات ایٹین نائنٹین میٹرنیخ نے ان حکمات کو آزادانہ اور قومی نظریات کو دبا دینے کے لئے مطارف کر آیا ان حکمات نے جنورسیوں اور اخبارات کے اوپر ساخت سنسرشپ نافذ کی تھی اور طلبہ کے گروپوں کے اوپر پبندی جنہی کے آئید کی گئے ان اللاؤڈ گورنمنٹ ٹو کنٹرول پولیٹیکل ایکٹیوٹیز اور حکومت کو سیاسی سرگرمیوں کی نگرانی کی اجازت دی اس کے بعد کانگریس سسٹم ہے کہ کانگریس کا نظام میٹرنیخ نے سیاسی حتراج کا مقابلہ کرنے کے لئے اور انقلابی خیالات کو کنٹرول کرنے کے لئے یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لئے یورپی طاقتوں کے درمیان کانگریسوں اور جلازوں کا استعمال کیا تھا اور اس طرح سے پولیس اور جاسوسی کے نیٹ ورکس یعنی میٹرنیخ نے جرمن ریاستوں میں کسی بھی بغاوت یا پھر سیاسی اطلافات کی نگرانی کی اور دبا دینے کے لئے جاسوسوں اور پولیس فورسز کا نیٹ ورکس بنایا انقلابی پھوٹ ہیں اور ان کے نقامی کے وجہات کے ہیں 1815 اور 1848 کے درمیان جرمن کانفیڈریشن میں کئی انقلابی کوششیں ہوں لیکن یہ کوششیں انچان وجہات کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی تھے وہ وجہات ہیں ویک ارگنیزیشن سٹرونگ ملک ریسپونس لیک او دا میس پورٹ ان انٹرونشن بائی آسٹیا اور پرشیا اس کے بعد ویک ارگنیزیشن انقلابی گروپوں میں اتحاد اور تنظیم کی کمی تھی جس کی وجہ سے جرمن ریاستوں میں مصر بغفنوں کو مربوط کرنا مشکل ہو گیا اس کے بعد میٹرنیزی بغفنوں کو جلدی دبا دینے کیلئے فوجی قوت کا استعمال کیا جرمن ریاستوں کے مقام حکام بھی اپنی فوجی پر انصار کر تھی تاکہ بغفن کو دبا سکیں عوامی حمید کی کمی تھی بہت جرمن لوگ خاصے پر جو دہی علاقے تھے ان میں انقلابی تحریک میں سر گرم نہیں تھے اس لئے ہماری صرف شہری دانشور اور طلبہ تک محدود تھی اور اس کے بعد آستریا جو میٹرنیزی کی قیادت میں تھا پروشیا نے جرمن ریاستوں میں نظم عزد برکار رکھنے مداخلت کیونکہ انہیں خوف تھا انقلابات ان کے اپنی طاقت خطرے میں ڈال سکتے ہیں میٹرنیز جو کنزرویٹی پالیسیاں تھی ان میں مضبوط فوجی جوابی کروائیاں اور انقلابات محدود حمایت نے اسے جرمن کونفیڈیشن پر کانٹرول حاصل کرنے میں اور آرڈر کو منٹین رکھنے کی جازت یہ انقلاب روح مضبوط تھی لیکن یہ وستی سرطہ پر حمایت اور مسترہ مانگی کی کمی نے انقلابی تحریک وں کے دور حکومت اٹھارہ سو پچیس سے اٹھارہ سو پچپن کا ایک منصفانہ تجزیہ ہے وجوہات پیش کریں نیکلوس اول کے دور حکومت کا ہم انٹرڈکشن ڈسکس کرتے ہیں نیکلوس اول نے اٹھارہ سو پچیس سے اٹھارہ سو پچپن تک روس کی حکمرانی کی اور انہیں کنزرویٹیو اور مطلق الانان پالیسیوں کے لئے جانا جاتا ہے ان کے دور کو اکثر تیس سالہ کھوئی ہوئے کہا جاتا ہے کیونکہ روس کی سماجی اقتصادی اور سیاسی ترقی دوسرے جویرک مالک مقابل میں سست ہو گئی تھی کیوں اسے سمجھا جاتا ہے اس کی چند وجوہات ہیں جو اس خیال کو تقویہ دیتی کہ نیکولیس اول کے دور میں ترقی محدود رہی اس میں سٹک اٹوکریسی تھی کہ نیکولیس اول مطلق بادشاہت کے لئے پوراظم تھے انہوں نے آزادی اظہار کسی بھی قسم کے طرح رائے کو دبا دیا تھا تو جس کے نتیجے میں خوف کا محول پیدا اور علمی ترقی محدود ہو یورپی ممالک سنتی انقلاب سے گزر رہے تھے اور نیکولیس نے روس کی محشت کو زراد کے اوپر مرکوز رکھا اور خاص طور پر جگی داری کے اوپر انہوں نے انحصار کیا اس نے روس کی اقتصادی ترقی کو سوسط کر دیا ملک مگر بھی جور کے پیچھے چھوڑ دیا اس کے بعد اصلاحات کو سپریس کیا گیا نیکولیس نے ایسی اصلاحات کی مخالبت کی جو روس کو جدید بنا سکتی انہوں نے جگی داری کو ختم کرنے کے لئے پیش کر دیتا جویز کو مسترد کر دیا جمہوری اداروں کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا جس نے روس محشن میں ہم کے نہ ترقی کو روک دیا اب کی ایمیرز ہائیلیٹنگ دا استیگلیشن یعنی کہ اہمواقیات جو سنس روی کو اجاگر کرتے ہیں وہ کونسے اہمواقیات ہیں اس میں واقعی کے اندر ہے ڈیک میبریس بغاوت جو کہ 1825 میں ہوئی تھی تو نیکلس کا دور حکومت جو ہے وہ اس بغاوت کے دباؤ سے شروع ہوا تھا جو نوجوان روسی افسران کی ایک تحریق تھی اور جو سیاسی اصلاحات چاہتی تھی ان کا سخت جواب ایک سخت مخالف اصلاحاتی حکمرانی کے لئے بنیاد برام کرتا ہے اس کے بعد ہے کریمین جنگ کریمین جنگ 53 15 18 56 تر تھی نیکلس کے دور حکومت کے ایک ترام پر روس کریمین جنگ کے لئے فوجی اس کے ساری طور پر تیار نہیں تھا تو اس نقصان نے روس کی ٹیکنالوجی انفرس سیکچر اور ملٹری کپیلیٹی جنگ باقی یورپی طاقتوں کے مقابل پیچھے رہ جانے کو بے نکاب کر دیا تھا جوہات کیا ہیں کہ کچھ لوگ ان کے دور کو مکمل طور پر کھوئے نہیں سمجھتے مینٹین سٹیبیلیٹی نیکلس اول کی پالیسیو نے روس انہوں نے روسیٰ کی شنات کے اوپر توجہ دی انہوں نے آرثوڈیفز مطلق انانیات اور قومی شنات کو پروہ دے کا روسی شنات کو حضبوط کیا اور ریاسی کنٹرول کو مرکز حصیت دی تو اس طرح سے اس لحاظ سے جو ان کی فوکس تھا روسی شنات کے اوپر توجہ دینے کا انہوں نے روسی کرتے ہیں کہ نیکل اس اول کے دور حکومت کو تیس سال کو لیبل کرنا اس لحاظ سے مصفحان ہے کہ ان کی ساخت قدمت پسندی اور جدیدت کے خلاف مضاعمت نے روس کو اپنے جورپی ہمانسوک موں کے پیچھے چھوڑ دیا سو اس فوکس سٹیبیلیٹی انسانٹرل اتھاریٹی پیوینٹی تیانیس رشی نیڈی تو کمپیٹ گلوبلی ویچ بول اونی بگین تو بی اڈریس انڈری سکس الیکزنڈر تو ان کے اس اکام اور مرکز اختیار پر توجہ نے ان تبدیلوں کو روکا جو روس کو عالمی طور پر مقابلہ کرنے درکار تھی جن کا آغاز ان کے جانشین اٹیلین جونیفیکیشن اس اٹلی کے اتحاد کو ہم دس کریں گے اٹلی کے اتحاد جو ہے جو مطلب اٹیلین ریاستوں کو ایک واحد جا کرنے کے عمل کو پیتے ہیں جو ایٹین سیونٹی ون تک مکمل ہو اور اس اتحاد کو عمومن یہ کہ کر بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی طرح جن کے مطلب و مقاصد تھے انہوں نے بے ساکتہ کرنے کے اتحاد میں حصہ لیا تھا اس کے اندر رہنمات ہے جو اس بے مزنی ایک انقلابی جو اٹیلین قومی تحریک کو پروگ دی رہا تھا مزنی نے 18 سے 30 کی دہائی میں یونگ اٹلی کی بنیاد رکھی تھی تاکہ جو ہے ساڈینی کے وزیر اعظم کی اسی ایک آور نے اتدائی طور پر اپنی ریاست کی طاقت کو بڑھانے کے اوپر توجہ دی انہوں نے پورے اٹلی کے اتحاد کے اوپر توجہ نہیں دی بلکہ اپنی ریاست کو بڑھانے کے اوپر توجہ دی اور اٹھانہ سو انسٹ میں جوز بے گریب بالدی تو ایک پرجوز انقلابی گریب بالدی نے ہزاروں کی مہم کی انہوں نے کیا دست تھی تھی سو انپلین بے کوبر گریب بالدی کونکیوز اڈوانس در یونیفکیشن پوسیز انفرس نرث ریڈر گریب دی سو اس نیسیسی جنو بیٹلے کے اوپر نے قبضہ کیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں جو کوبر کے لیے مغیر منصفانہ یعنی کہ ہن تھا لیکن گریب بالدی کے فتوحات نے اتحاد کے عمل کو آگے بڑھایا تھا اور اس کے علاوہ شمالی رنموں کو جنوبی لاغوں کے زمام کے اوپر بھی مجبور کیا تھا اس کے علاوہ اس میں ہے کہ غیر متوقع واقعات جو اتحاد کو آگے بڑھانے ماددگار ثابت ہوئے تھے اٹھلی کے اتحاد کا راستہ بھی غیر متوقع واقعات کی وجہ سے شکر اختیار کرتا جن میں رینما جلدی سے ردی عمل بھی ظاہر کرتے رہے جس سرح کی حمیت ہے آستیہ کے خلاف کور کا نپولین حسوم کے ساتھ اتحاد ایک ایسا جوا تھا جو غیر متوقع طور پر کام جاب رہا تھا لیکن فرانسیس حمیت نے آستیہ کو شکاس دینے میں مدد کی لیکن جو متوقع سے پہلے واپس لے لی گئی تھی جس اتحاد کی اٹلی کے خواہشات کے اندظام کرنے کا بھی موقع ملا جنوبی علاقے میں گری بالدی کی غیر منصوب انصوبہ بندی خطہ نے مکمل اتحاد کی حمیت کرنے کے لئے دباؤ اڈالا تھا جنوبی علاقوں کو بادشاہ وکٹور امونل ٹو کے تحت وغیر کسی تنازے کی شامل ساخت منصوبے کی تحت متحد کرنا اس کو مشکل بنا دیا تھا ڈواز اٹلی میں متحد ازاد ریاستے شامل جن کے مختلف حکمران تھے اور مفادات تھے جن میں پاپالی ریاستے اور اس کے کنٹرول والے علاقے شامل تھے اور اس کے علاوہ اس میں کمی تھی انیش کنس کی بہت اٹیلیان رینماؤں کے مطلب نظریات تھے کچھ جمبوریت چاہتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ جو تھے دوسرے نے بادشا کی خواہشات ظاہر کی بے صاحب جیسے رینماؤں کو بدلتی حالات اور مواقع کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دی سو کنکلیوڈ کرتے ہم مواقع کو جیسے جیسے وہ بھرتے گئے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے بارے میں زیادہ تھا رینماؤں جسرہ سے کوور اور گی بالدی نے جلدی سے حالات کے مطابق دھال دیا تھا جو غیر متوقع چیلنجز کے باوجود اتحاد کو آگے بڑھاتے رہی یہ مکمل طور پر اتفاق نہیں تھا سو اٹلی جونیفیکیشن واز اندید اپروڈکٹ آف دا امٹرو ویسیشن دی براڈ ٹوگیدر اڈیوائی ریجن انٹر سنگل نیشن اٹلا اٹلی کا اتحاد واقعی بساخت کرنے دی جا نہیں تھا جس میں ایک تقسیم شدہ خطے کو ایک واحد کو سیکشن دو میں ہم کوشن لیکس کرتے ہیں وائی ڈیوورپیان وار آف نینٹین تھرٹی دو بکوم دی ورلڈ وار آف نینٹین فورڈ وار آنسر نینٹین تھرٹی نائن کا یورپی جنگ نائنٹین فورڈ وان کی آل میں جنگ کیوں بن گیا اپنے جواب کے حمیر کرنے لئے وجوحات بیان کریں سو یورپیان وار بگین نائنٹین تھرٹی نائن جرمنی انویڈ پولین بریتین فرانس دیکلیر وار بائی نائنٹین فورڈ وار آور 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 تو یورپی تنازر سے عالمی جنگ تک یورپی جنگ انویس تنازر مالک شامل ہو گئے تھی اور یہ دوسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا اب اس کی وجوحات کی ہیں جنگ کے پھیلاؤ کی جرمن کی توصیح ہوئی اس کا اتحاد ہے جرمن حملے ہوئے جرمنی کے ڈنمارک اور ناروی اس کے علاوہ بیلجیم فرانس وغیرہ کو فتح کر کے اپنی کنٹول میں جزی سے توصیح کی اور اس نے دوسرے مالک کو متفکر کر دیا جس سے عالمی تنوہ میں اضاف ہوا اور جرمن نے اتلی اور جرمن کے ساتھ اتحاد گھن کیا تاکہ جو طاقت ہیں ان کا اتحاد تشکیل دے سکھیں جو جورک اور ایشیا میں اتحاد جنگ کے عالمی نویت میں اضاف کرنے میں معامل ثابت ہوا تھا اس کے بعد جاپان کی ایشیا کے اندر جہاریت تھی جاپان کا مقصد ایشیا پر غلب حاصل کرنا تھا اور اس نے چین اور جنوب مشرق کی ایشیا میں حملے شروع کیے تھی نائنٹین فورٹی ون میں جاپان نے امریکی جنگ میں شامل کرنے والا ایک اہم حور تھا جس کے بعد جنازح حقیقت میں عالمی جنگ بن گیا تھا اس کے بعد جنازح جنائٹی سٹیٹ کیس میں انمولمنٹ ہوئیت جنیر پر جرمنی کا حملہ تھا جن انیس سو اکتالیس میں جب جرمنی نے جنیر پر حملہ کیا تو اس نے یورپی تنازح کو بڑی جد جد میں تبدیل کر دیا اس طرح سے سوویت یونین کی شامل مشرق یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں کو اس تنازح میں شامل کرتی ہے پر حربر پر حملہ کے بعد امریکہ نے جنگ جنگ کیا جنگ کیا اس کے نتیجے امریک شامل تھی جنگ جس میں امریکہ برطانی یونین اور جن شامل تھے اور میرے تک تھی ان کے درمیان جنگ بن گئی تھی یہ نظریہ تنازح تھا جس نے پوری دنیا کے مالک کو ایک جانب دوسری جانب ہمارے تنگ پر مجبور کر دیا تھا دین کالونی ایشیا اور مجھے بس میں مجود بہت سے یورپی کالونیا تھی جب ان کی عبادیات طاقت ہیں جیسے برطانی جنگ میں شامل ہوں سو اس کو مجھ طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ نینٹین تھاٹین آنج کی یورپی جنگ نینٹین فوروڈی وان تک عالمی جنگ میں کنکو مجھے کنکو ڈیوڈیوڈر سویت انوکرین In 2002 Is the beginning of another era of the cold war ان الاس statements with reasons in 2012 میں Ukraine پر سوویت حملہ ایک نائے ساتھ جان کا آغاز ہے اس پیان کا تجیہ اس وجہات کے ساتھ کریں سو انٹرڈکشن ہم دیکھتے ہیں کہ دوزر بائیس میں یوکرین پر حملے قبل سے منظر کیا ہے تو روس کی طرف سے یوکرین پر حملہ عالمی جیوگرافی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے اس جارہانہ عمل نے کچھ لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ بیسویں صدی میں امریکہ اور سوویت جان کے درمیان تناؤ کے جانے کے معنی دیکھ نائے ساتھ جان کا آغاز ہے نائے ساتھ جان کے آغاز کی طرف دیکھنے کی وجہات کیا ہیں مشرق کا مقابلہ اگر ہم مغرب کی تناؤ کے ساتھ کریں تو امریکہ نیٹو اور یورپی جان نے یوکرین کے لئے مضبوط حمایت فرام کی اور اس کے اکتصادی اور فوجی سازل سمان یا روسی جہاریت کے خلاف مضاہمت ساتھ جان کے مشرق اور مغرب کی تقسیم کی آقاسی کرتی ہے اور صدر ویراد میر پیٹن کی قیادت میں روس نے مغرب کو روسی سیکیورٹی اور ثقافت کے لئے خطرہ کرا دیا جو سویت دور کے نائر آبازی کی طرح ایک مخالف مغربی پینات کو تقویہ دیتا ہے پروکسی کنفلیکس انڈ انفلوینس بیٹل ساتھ جان کی طرح جہاں طاقتور جو ممالک تھے وہ پوری دنیا میں متضاد فریقوں کی حمایت کرتے تھے روس اور مغرب مالک اب یوکرین کے اندر بھی رواسط دور پر تقرا رہے ہیں یہ صورت آسات جنگ کے طرح کے پروکسی تنازلات کے مانت ہے ٹھیک ہے سٹرگل فار انفرائنسی جورپ جورپ میں اثر ایسر کے لئے جد ہو دے اس کے بعد نیکس پینٹ ہے کہ روس کے اقدامات نیٹو اور جورٹو یونین کی مشرقی جورپ میں اثر ایسر کو بڑھانے سے روکنے کی کوشش کی طرح لگتے ہیں جیسا کہ صورت ایسر نے اپنے دار ایسر مغربی ایسر کو ایسر رسوک کو محدود کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس میں ہے کہ اقتصادی اور پولٹیکل کیا ببندیاں تھی روس کے اوپر مغربی ببندیاں کیا تھیں حملے کے بعد مرگ مالک نے روس کے اوپر بھاری اقتصادی ببندیاں آئیت کی تھی جن کا مقصد کیا تھا کہ بینکوں تجارت اور تبانائی کی برامداد کو نشانہ بنانا تاکہ روس کو اقتصادی طور پر کمزور کیا جیسا کہ اور یہ ساتھ جنگ کے اقتصادی جو ایسولیشن تھی تنہائی تھی اس کی حکمتی عملیوں کی طرح ہے ریشن کاؤنٹر میز جواب میں روس نے جواب یورپ کو اپنی تبانائی کی برامداد کم کر دی چین اور ایران جیسے غیر مغربی جمقربی اتحاد ہے ان کے ساتھ تلقات کو مضبوط بنایا ہے تو جیسے اس تلقات کے مضبوط بنانے سے عالمی معیشت میں تقسیم بھاڑ رہی ہے اتحادی اور فوجی یعنی کہ جو فوجی اضاف ہے اس کا کیا قیدار ہے تو اس حملے کے نتیجے میں جو نیٹو کے مضبوط ہی ہوئی نیٹو کے لئے فوجی بجھر میں اضاف ہوا رکنیت میں توسیع ہوئی ہے جیسا کہ فین لینڈ اور سویڈن نے شمولے سے اضاف کیا اس کی خواہش ہے یہ فوجی بڑھوتی ساتھ جنگ کی دور کی فوجی کی اتحاد کیت رہا ہے روس نے مغرب مغرب سے باہر کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ فوجی اتحادی تعلقات بڑھائیں ہیں جو ساتھ جنگ کی اتحاد کی مانت ہے جب یہ اپنے دائرہ اثر کو تعمیر کر رہا سو اس کو مسٹرہ کنفلیوٹ کرتے ہیں کہ دوزار بائیس میں یوکرین پر حملے نے عالمی تناؤ اقتصادی تقسیم اور فوجی بڑھوتی کو بڑھا دیا ہے جو کہ ساتھ جنگ کی ارکیات سے قریب دار ہیں یہ بلکل امریکی تقسیم کا جو آواز ہے اس کو ظاہر کر سکتا ہے نیسٹ کوئیس کرتے ہیں ایک اور روال اور اور این کے باری زندگی ساتھ ٹھوڑنے ان کیشت کریں ایٹین سیونٹی ون میں جرمنی کی اتحاد کے بعد اوٹووین بیس مارک نے یورپ میں امان بلکہ رکھنے کے اوپر توجہ دی تاکہ جرمنی کی حصیت کو محفوظ کیا جا سکے اور اس کا بنیادی مقصد ایسے تنازال سے بچنا تھا جو نئے جرمن سلسلت کو غیر مستقم کر سکتے تھے اب بیس مارک فورن پالیسی کے اہم بولز کیا تھے بیس مارک کی خاجہ پالیسی کے اہم مقاصد ہیں کہ یعنی ایسولیٹ کرنا فرانس کو بیس مارک چاہتا تھا کہ فرانس ایسے اتحاد نہ بنائے جو زرمنی کے لئے خطر ہیں کیونکہ اسے فرانک کو پروش جنگ کے بعد فرانس کے انتقام کی فکر تھی سو جورپی تاکتوں کا توازن یعنی کہ برقرار رکھنا یہ پوائنٹ ہے اس نے سریجڈی احتتاد جو اتحاد ہیں وہ بنا کر جورپ کو مستقم رکھنے وخاصل پر بلکہ رمی تنازال سے بچنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اہم اتحادی تین چھے شہوں کا اتحاد بس مارک نے آسٹریا انگری اور روس کے ساتھ ایک اتحاد تشکیل دیا تاکہ فرانس کی خلاف بلک بنائے جا سکے اور آسٹریا روس کی جنگان تنازال کو بھی روکا جا سکے اس کے بعد دوبارہ اتحاد بنائے تین سیونٹی نائن میں روسی جسمنی کے جواب میں بس مارک نے جرمنی کو آسٹریا انگری کے ساتھ ملایا تاکہ جرمنی کو فرانس سے حفظ فرام کیا جا سکے اور آسٹریا کی بلکان میں روسی انفرائنس کے خلاف حامیت کی جا سکے اور اس کے بعد پوائنٹ ہے ٹرپل آلائنس کا ایٹین ایٹی چو بس مارک نے دور اتحاد کو بڑھایا ایٹلی کو شامل کر کے فرانس کو مزید علاقہ جرمنی کی حصیت کو بھی مضبوط کر دیا بس مارک کی سفارت کیا رہی کیا تھی اور اس کے ریسٹرینٹ کیا تھی احتیار تو جو بس مارک تھا اس نے بہت راست ہو سی پولیسیوں سے پرہیز کیا تھا اور ان مسئل کو حل کرنے کے لیے سفارتی طریقوں احتیار کیا اس نے افریقہ کے اندر جو ہے وہ نوبادیاتی مقابلے کو پورامن طریقے سے منظم کرنے کے لیے بلند کانفرنس ایٹین ایٹی فور دو ایٹین ایٹی فائیو کی مزبانی کی جس سے جورپی استقام برکا رکھنے میں مدد ملی سو اس پوائنٹ کو ہم کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ بس مارک کی خاجہ پالیسی نے اس کے دور میں جورپ کے کونس بطن پر امن رکھا تھا فرانس کو لاکرنے اور اتحاد کو متوازن کرنے کے ذریعے اس نے جورپی طاقت بنانے کوشش کی لیکن اس کی پالیسیوں کو مطاعت دیکھ بھال کی ضرورت تھی اور اس کی بطرفے کے بعد ایٹین نائنٹی میں تناؤں جو ہے وہ دوبارہ اُبھر آ دین اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہم رسل کرتے ہیں یونائٹی نیشنز کا سکسس لیمیٹیشن امن کام رکھنے میں کامیابیاں اور محدود سے لیمیٹیشن تو اقوام متعدہ یعنی یو این انیس سو پینٹالیس میں امن کو فروغ دینے کے لیے جنگول سے بچنے کے لیے بین اقوام اتحاد کے لیے یہ قائم کی گئی تھی اقوام متعدہ کے امن کام کرنے کی مشہ نے تناؤں کو مذاکرات جنگ بندی کی نگرانی اور امن کی نفاظ کے ذریعے حل کرنے کا مقصد رکھا ہے یونائٹی پیس کیپنگ کے کامیابی ہیں تو تناؤں میں مداخلت ہے اس کے اندر یعنی کہ اقوام متعدہ نے نمیبیا کمبوڈیا اور ال سلوارڈور جیسے علاقوں میں کامیابی کے ساتھ مداخلت کی انہوں مالکوں امن اور جمہوریت کی طرف منطق کرنے میں بھی مدد دی اور جنگ بندی کی حمیت کی گئی قبرس اور لبنان جیسے تناظات میں اقوام متعدہ کی امن پوجھ میں جنگ بندی کی نگرانی کی اور شیدت کو کام کرنے میں بھی مدد فرام کی جس سے وقت کے ساتھ تشدد میں کمی آئی اور سومالیہ اور بوسنیہ میں اقوام متعدہ کی مشن میں شہریوں کو اہم امداد فرام کی جو جنگ سے متاثر آبادی کی حمیت میں کام آئی تھی اب اس کے لئے میٹیشنز اور چیلنجز کیا ہے تو اس کے اقوام متعدہ اکثر اپنے فوجی دستوں اور وسائل کے لئے رکن مالک کے پر انصار کرتا ہے جس کی وجہ سے امن نافذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے روانڈا ایٹین نائٹی فور اور سبرینی کا ایٹین نائٹین نائٹی فائیو میں محدود مدد نے شہریوں کی فاضرت میں شدید ناکامیوں کا باعث بنی تھی تو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور اقوام متعدہ کے سلامتی کونسل کے مجھ سے قلعہ رکھے ہیں جو ارحقین ہے امریکہ روز چائنہ فرانس بطانی اور کاروائیوں کو یہ ویٹو کافتے ہیں جو اکثر فیصلہ کورما داخل میں رکاوٹ بند ہے جیسے کہ شام میں بھی دیکھا گیا ہے اور اس طرح کمپلکسٹی او دا مورڈن کنفلکس ہے کہ جدید تنازات میں اکثر جو غیر ریاستی اداکار ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو اقوام مہتعدہ کی امن قائم کرنے والوں کے لیے روایتی ہے کام کے تحت محصر طرح کام کرنا مشکل بنا دیتے ہیں سو اس پر انکلیوڈ کرتے ہیں کہ مدیدہ کئی امن قائم کرنے کی مشکل میں محصر رہی ہے اس کی محدود طاقت رکان مالک کے اوپرین ساتھ جو ہے وہ اس کے لئے چیلنجز پیدا کر رہا ہے چھوٹے تنازات میں کامیابیاں اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن محدودیتی ہیں اسے عالمی جنی امن قائم کرنے میں اس کی کامیابی جو ہے وہ ایک مخلوق اس کا نتیجہ ہے ہم نے اس کیا ہے جو ارپین ہسٹری کے پاس پہ پتوٹھ ہوسر ٹوئنٹی تھی کے تمام کوئیس کو انٹا بیس کے ریکارڈنگ اگر آپ کو کوئیس کوئیس ہو تو آپ کمیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تھنکیو پار وچنگوار ویڈیو ایفیو لائکوار ویڈیو دیلائک شیئر اور سبسکرائب ہوا چینل